یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون ہیں بٹ ہم چاہتے ہیں سری نگر میں اور خاص کر کشمیر کے نوجوان اس الیکشن کو ریفرینڈم سے کم نہ سمجھیں اور it should be a referendum your vote should become your referendum اور نئی دلی کو یہ پیغام بیجنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی خاموشی کو آ آپ کشمیر کی خوشی مت سمجھیں لوگ خاموش ہیں لیکن وہ آپ سے خوش نہیں ہے اور بہت ساری وجہ ہے یہاں لوگوں میں کافی سائلنس ہے اور خاص کر نوجوانوں کا جو فیوچر ہے ہماری آنے والی پیڈی کا جو فیوچر ہے وہ بہت انسٹر ہیں لوگ ڈھرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ہمیں ڈھار اور تحفظ قصے ملے گا اور اس لیے میں خاص کر کشمیر کے یہاں جو سری نگر کے نوجوان ہیں کیونکہ جب وہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے تو وہ ہر جگہ کشمیر میں بات فیلتی ہے آج ہم یہاں چھوٹے چھوٹے محلے میں جو میٹنگز کر رہے ہیں گرز جیتنے کا نہیں ہے یا ہارنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نائی دلی میں یہ پیغام بیچ سکتے ہیں کہ کشمیر کی عوام آپ سے خوش نہیں ہیں اور کیا ہم یہ بیچ سکتے ہیں کہ ہماری زمین ہماری شناکت ہمارے کانٹریکٹس ہمارے پتھر ہمارے ریت سے لے کر ہماری آئیڈنٹیٹی پہ ہمیں لگتا ہے ہمیں خطش ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں خطرے میں ہیں اور اس چیز کے لیے جب تک ملک کے عوام سے ایک بہت بڑی اشورنز زمو کشمیر کے عوام کو نہیں ملے گی مسئلہ پانچ اگرس کا ہی نہیں ہے مسئلہ کشمیر کی پرابلم کا ہے انٹائرلی ہم نے ہزاروں میں لوگ کھوئے نوجوان کھوئے جیلوں میں ہمارے بچے ہیں اس کے بعد کبروں میں ہمارے بچے ہیں اتنی جنریشنز ختم ہوئی ہیں اب ہماری جنریشن ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے فسل رہی ہے ایک بچہ ڈرگز میں ہے اور پڑا لکھا ڈپرشن میں ہے یہ سارے مسئلے جو کشمیر میں کشمیر کی جو ہماری آنے والی پیڈی خطرے میں ہیں اس کو بچانے کے لیے ہم چاہتے اس الیکشن کو آپ ریفرینڈم سے کم نہ سمجھے اور دلی میں پیغام بھیجے کہ کشمیر کے لوگ آپ سے خوش نہیں ہے اور آپ they want you to be heard and they want our issues our fears to be addressed by the parliament of indian شکریہ